والی وڈ کے معروف ادھاکار انیل کپور کی مزبانی میں ہونے والے متنازے ریالٹی شو بگ بوس اوٹیٹی تین کا فائنل ادھاکارہ سنہ مقبول نے اپنے نام کیا بارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریالٹی شو بگ بوس اوٹیٹی تین میں سولہ شخصیات نے شرکت کی تہم فائنل قطعہ ادھاکارہ سنہ مقبول کے سر پر سچ گیا کامیابی کے ساتھ ہی سنہ مقبول کا نام سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے سنہ مقبول کو ٹائٹل جیتنے پر پچیس لاکھ روپے نامی رقم دی گئے گرینڈ فنالے میں پانچ امیدوار پہنچے تھے جن میں سنہ مقبول ادھاکار رنویر شوری ریپر نیزی سائی کے تن راؤ اور یوٹیوبر کرتی کا ملک شامل تھے فائنل کے پہلے راؤنڈ میں سائی کے تن راؤ اور کرتی کا ملک جبکہ دوسرے راؤنڈ میں رنویر شوری ٹائٹل کی دور سے باہر ہو گئے بگ باؤس اوٹیوڈی کے سیزن تین کا فائنل کا کڑا مقابلہ اس شو کے دو بہترین دوستوں یعنی رنویر نیزی اور سنہ مقبول کے درمیان ہوا جسے سنہ نے بہ آسانی اپنے نام کر لیا سنہ مقبول نے کامیابی کے بعد کہا کہ مجھ سے محبت کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے زدی سنہ سے زدی فاتح سنہ میں تبدیل کر دیا ہے انہوں نے اپنی جیت کو ریپر نائزی کے نام وقت کرتے ہوئے مزید کہا کہ انہیں میری صلاحیتوں پر پورا یقین تھا انہوں نے بگ باؤس کے گھر میں اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ پہلے دو ہفتے میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن جیسے جیسے کھیل آگے بڑھتا گیا چیزیں بدلتی گئیں اور لوگ بدلتے رہے جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے تھے وہ آپ کے بارے میں برا بلا کہنے لگے اور جو ساتھ نہیں بیٹھتے تھے وہ آپ کی پیڑ پیچھے اور بھی زیادہ برائیاں کرنے لگے دکارہ نے بتایا کہ ایک وقت ایسا آیا جب میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی گھر میں گروپ بن رہے تھے پھر ایک ایسا لمحہ آیا جب میرے دوستوں نے مجھ سے مو موڑنا شروع کر دیا اور ایسا محسوس ہوا کہ میرے وہاں بننے والے تمام دوست جو مجھے سمجھتے تھے لارڈ پیار کرتے تھے اور مجھے ہساتے تھے اب وہاں نہیں تھے سنہ مقبول نے سال 2011 میں بطور موڈل اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا اور اس کے ساتھ انہوں نے ادھاکاری کے میدان میں بھی قدم رکھا تھا ادھاکارہ اب تک کئی بھارتی ڈراموں میں اپنے ادھاکاری کے جہر دکھا چکی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تلگو اور تامل فلم انڈسٹری میں بھی کام کیا ہے انہوں نے بھارتی ریالٹی شو خطروں کے کھلاری کے سیزن 11 میں بھی شرکت کی تھی